کہ کل اٹارہ پروری کو مجھے میرے پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں مل گئے ہیں تو یہ پانچ ہزار تیور پچپن اس میں کچھ ٹیکس لگا ہوا تھا تو وہ بھی ساتھ میں واپس مل گیا تو فرنڈز میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے یہ پیسے واپس لے لینے ہیں سلام علیکم فرنڈز میں ہوں جانس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفٹیک دنیا فرنڈز آج میں آپ کو بروت کے ساتھ ثبوت کے ساتھ دیکھاؤں گا کہ میں نے کیسے گوگل اٹھ سے اپنا ریفنڈ لے لیا ہے یہ ایک میسیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا سکرین شورٹ میں لے رہا ہوں میسیج کا یہ میسیج مجھے کل صبح محصول ہوئے کہ آپ کے پیسے جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ کیے گئے ہیں تو اگر کسی بوجہ سے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے پس جاتا ہے گوگل اٹھ اکاؤنٹ میں تو وہ کس طرح آپ ریفنڈ لے سکتے ہو کس طرح واپس لے سکتے ہو گوگل اٹھ سے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ دکھاؤں گا ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے پھر اگر چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو بھی لائک کیجئے تو چلے چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر پھر اینڈ زی طریقہ آپ لپٹ آپ موبائل پر بھی کر سکتے ہیں سیم ہی طریقہ ہے اور میں ابھی آپ کو موبائل پر کر کے دکھا رہا ہوں ریفنڈ لینے کے دو تین کنڈیشن ہے ایک آپ کا ایکاؤنٹ کینسل ہونا چاہیے ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جس بھی طریقے سے آپ نے اپنے گوگل ایڈز میں فنڈز ایڈ کی ہوں گے تو وہی طریقہ آپ کے جو ہے پیمنٹ میتڈ میں ایڈ ہونا چاہیے وہ کیسے ہوگا آئیے چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر پھر سب سے پہلے میں آپ کو وہ میسج دکھا دوں جو مجھے بینک نمبر پہ جو ہے ریسیب ہوا ہے کل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یسٹڈے مجھے ریسیب ہوا ہے کہ آپ کے بینک میں جو ہے پانچ ہزار پچپین روپے ایڈ کیے گئے ہیں تو یہ مجھے گوگل ایڈز سے جو ریفنڈ ملا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنا ریفنڈ لے لیا ہے سب سے پہلے اپنے کروم براؤزر کول لینا ہے اور اس میں اپنی آئیڈ کو لینی ہے اور اس کو جو ہے ڈسٹاپ سائٹ پہ کرنے اوپر تری ڈاٹس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کو ڈسٹاپ سائٹ پہ کر لے تو آپ کو آسانی ہوگی اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیس میں جو ہوا تھا میرا ایکاؤنٹ سسپینڈ ہوا تھا اور اس پہ جو ہے یہ we have detected suspicious payment in your account میرے ایکاؤنٹ میں کچھ مسئلہ ہوا تھا payment کے مطالق میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ میں نے کب payment کی تھی کب میرے ایکاؤنٹ سسپینڈ ہو اور اسے میں نے refund لے لیے ہیں آپ کے کیس میں الگ ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے آپ اگر آپ کے گوگل ایڈز ایکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ہے میرے ایکاؤنٹ میں transfer ہو جائے refund لینا چاہتے ہو تو اس کا میں طریقہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پہلے جاتے ہیں tools and setting میں اور جاتے ہیں billing میں billing میں جا کے transaction پہ ایکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہو تو آپ اسے refund لگے اگر ویسے ہی بھی آپ اپنے account use نہیں کر رہے ہیں آپ نے اس میں پیسے ایڈ کی ہیں اور اس میں پڑے ہوئے ہیں آپ اسے campaign نہیں run کرے نئی campaign run نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ واپس لے سکتے ہو google ایڈز سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز میں نے دو فروری کو جو ہے اس میں payment کیے تھے پانچ ہزار روپے اور تین فروری کو مجھے یہ message محصول ہوا کہ آپ کا account جو ہے suspend کیا گیا ہے جس سے مجھے بہت فرشانی ہوئی میں سوچ رہا تھا کہ میرے پانچ ہزار روپے تو گئے کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز پہ یہی message دیکھے تھے جو کسی نئے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ کیسے آپ refund لے سکتے ہو تو اس پہ جو بھی reply آئی تھی اس کے ویڈیو پہ جو بھی comment آئے تھے تو تقریبا 99% یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے پیسے واپس نہیں مل رہے گوگل ایڈ سے تو فرنڈز مجھے پیسے واپس مل گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ فروری کو جو ہے اس کی طرف سے refund جو ہے issue کیا گیا تھا پر کل میرے حال سے کل 18 فروری کو مجھے میرے پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں مل گئے ہیں تو یہ پانچ ہزار تیور پچ پن اس میں کچھ tax لگا ہوا تھا تو وہ بھی ساتھ میں واپس مل گیا تو فرنڈز میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے یہ پیسے واپس لے لینے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے tools and setting پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد setup پہ کلک کرنا ہے اب یہی طریقہ laptop آپ کمپیوٹر پہ بھی کر سکتے ہو اور جانا ہے preference پہ preference پہ جائیں گے تو یہ window کل جائے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں account status میرا لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں کہ account status جو ہے آپ کا cancel ہے تو آپ کا اگر active ہوگا اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ کو اپنے پیسے واپس ملے تو آپ نے ادھر اس پہ کلک کرنا ہے اور ادھر جا کے آپ نے cancel my account پہ کلک کرنا ہے میرے account already cancel ہوئے آپ اس کو reactivate بھی کر سکتے ہو ادھر سے reactivate my account پہ کلک کر کے بر میں آپ کو cancel کرنے کا refund کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آکے check کرنا ہے billing میں اور summary تو ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کے account میں کتنے پیسے ہیں میرے ابھی zero ہیں کیونکہ مجھے میرے پیسے واپس مل گئے ہیں میں نے apply کیا تھا تین فروری کو میرے اپنا account cancel کیا ہوا تھا اور اس کے نیچے نظر آ رہا تھا مجھے لکھا ہوا کہ آپ کو 5000 روپے واپس ملیں گے 10 فروری کو 10 فروری کو نہیں 11 فروری کو میرے account سے پیسے کٹ گئے تھے google ads account سے جو ادھر 5000 لکھے ہوئے تھے وہ 11 فروری کو ادھر سے کٹ گئے تھے اور جو میرے account میں transfer ہوئے کل 18 فروری کو friends میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کو payment واپس تب ہی ملے گی جس طریقے سے آپ نے payment add کی ہوگی google ads میں وہی طریقہ آپ کے payment method میں add ہونا چاہیے وہ آپ billing and payment method پہ جا کے ادھر سے چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا وہ method add ہونا چاہیے جس طرح میں نے اپنے اس account سے کیا تھے mastercard سے وہ میرے اس account میں add تھا تو مجھے پیسے واپس مل گئے ہیں تقریباً 3 فروری کو میں نے apply کیا تھا cancel کیا تھا account اور 18 فروری کو تو تقریباً 15 دن میں مجھے میرے پیسے واپس مل گئے میرے account میں تو friends امید کرتا ویڈیو آپ دوستوں کو پسند دے ہوگی پھر بھی اگر آپ دوستوں کو کچھ بھی مسئلہ ہے تو comment box میں comment کر سکتے ہیں اگر ممکن ہوا تو میں اس کا reply کر دوں گا اور اس کا solution آپ دوستوں کو بتاؤں گا تو friends ملتے ہیں کسی next اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہ بان